فلسطینی مزہمتی تنظیم حماس کے سربراہ 62 سالہ اسماعیل ہنیہ تہران میں اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے فلسطینی تنظیم حماس نے بھی ان کی شہادت کی تصدیق کرتے ہوئے اس حملے کو ایک غدارانہ سے ہنی حملہ قرار دیا ہے دوہزار چھے میں فلسطین آتھارٹی کی حکومت کے وزیر آزم بننے والے اسماعیل ہنیہ بدھ کی صبح اپنے محافظ کے ساتھ شہید کر دیا گئے ان پر حملہ ایسے وقت میں کیا گیا جب وہ ایران کے نئے صدر مسعود پس شکیان کی تقریبِ حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے اسماعیل ہنیہ فلسطینی تحریکِ ازادی کے ایک اہم رہنما کے طور پر منظر عام پر آئے اور اپنی سیاسی زندگی کے دوران وہ ہمیشہ اسرائیل کے نشانے پر رہے حالانکہ اسرائیل نے تہران میں ان پر جان لیوہ حملے کی ذمہ داری رسمی طور پر قبول نہیں کی لیکن ایک اسرائیلی وزیر نے ان کی شہادت پر خوشی کا اظہار کیا تھا اسماعیل ہنیہ کا تعلق غزہ شہر کے ساحل پر واقع شاتی پناہ گزین کیمپ سے تھا جہاں وہ ایک پناہ گزین خاندان میں پیدا ہوئے یہ وہ زمانہ تھا جب عرب اسرائیل جنگ کے بعد اسرائیل نے غزہ کا محاصرہ کر لیا تھا اسماعیل ہنیہ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے اونڈرا کے زیر انتظام سکولوں میں تعلیم حاصل کی اس کے بعد اسماعیل ہنیہ نے غزہ شہر کی اسلامی یونیورسٹی میں عربی عدب کی تعلیم حاصل کی اور دوران طالبی میں اسلامی طلبہ تنظیم میں شامل ہوئے جو بعد میں حماس کی صورت میں سامنے آئی انیس سو ستاسی میں اسرائیلی قبضے کے خلاف پہلی انتفادہ کے دوران اسماعیل ہنیہ فلسطینی نوزوانوں کے احتجاج میں شامل رہے اور اسی دوران حماس کی بنیاد رکھی گئی اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ کو کم از کم تین بار جیل میں قید کیا انیس سو بانوے میں انہیں دیگر سینئر حماس رہنماؤں کے ساتھ لبنان جلا وطن کیا گیا لیکن ایک سال بعد وہ غزہ واپس آگئے اور حماس کے روحانی رہنما شیخ احمد یاسین کے قریبی ساتھی بن گئے دوہزر تین میں اسرائیل کے ایک حملے میں اسماعیل ہنیہ اور شیخ احمد یاسین دونوں بال بال بچ گئے تاہم بعد میں شیخ یاسین کو اسرائیلی فوج نے شہید کر دیا اس کے بعد اسماعیل ہنیہ حماس کے ایک مرکزی رہنما کے طور پر سامنے آئے دوہزر چھے کے انتخابات میں حماس نے حیران کن کامیابی حاصل کی اور اسماعیل ہنیہ فلسطین آتھارٹی کے وزیراعظم بن گئے لیکن مغربی ممالک نے حماس کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور فلسطینی آتھارٹی کی مالی امداد روپ گئی جس کے نتیجے میں حماس اور فتح کے درمیان تنازع بڑھ گیا دوہزر سات میں اسماعیل ہنیہ نے غزہ میں حماس کی حکومت قائم کی اور دوہزر سترہ میں حماس کے سیاسی بیوروں کے سربراہ بنے اسماعیل ہنیہ دوہزر انیس میں غزہ چھوڑ کر ترکی اور قطر منتقل ہو گئے تھے جہاں انہوں نے حماس کے سیاسی رہنمبا اور ترجمان کے طور پر اپنی پہچان مرائی انہوں نے ایران اور شام کی قیادت کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کیا اور دوہزر بیس میں ایران کے اسلامی انقلابی گارڈز کے کمانڈر قاسم سلمانی کی عراق میں امریکی جون حملے میں ہلاکت کے بعد ہم کے جنازے میں شرکت گئی تھی حماس پہلے ہی مشرق وسطہ میں ایران کی طرف سے مالی امداد حاصل کرنے والے کئی گروہوں میں سے ایک تھا جن میں فلسطینی اسلامی جہاد بھی شامل ہے اسماعیل ہنیہ نے دوہزر چودہ کی اسرائیل غزہ جنگ سے پہلے تہران کی حمایت کی تعریف کی تھی تاہم شام کی خانہ جنگی کے دوران شام کے صدر بشار الاسد کی مخالفت کے بعد ہماس اور ایران کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی تھی تاہم دوہزر اکیس میں اسماعیل ہنیہ نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی تقریب علف برداری میں شرکت کی تھی دوہزر بائیس میں اسماعیل ہنیہ نے شام کے صدر بشار الاسد سے ملاقات کی حالانکہ شام میں بغاوت کے دوران ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تھے ہماس سربراہ اپنی شہادت کے وقت تہران میں ایران کے نئے صدر مسعود پسشکیان کی تقریب علف برداری میں شرکت کیلئے وہاں موجود تھے اسماعیل ہنیہ کا قتل ہماس کے لئے ایک بڑا نقصان ہے لیکن اسرائیل کی جانب سے ماضی میں بھی ہماس کے رہنماؤں کو قتل کیا جاتا رہا ہے جس نے فلسطینی مضاہمت کو کمزور کرنے کی بجائے مزید مضبوط کیا ہے اسماعیل ہنیہ کی زندگی فلسطینیوں کے حقوق اور آزادی کی جدوجہد کے لئے وقت تھی اور ان کا نام فلسطینی تحریک کے اہم رہنماؤں میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا